دیکھیں سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت سکول میں کمی کی ہوئی ہے نا وہ کرونا کی بڑیس ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جب پہلے سکول بند ہوئے چھے مہینے کے لیے کافی بچے ڈراؤپ آؤٹ ہوئے اور کافی بچوں نے سکول جانا بھی بند کر دیا کیونکہ پیرنٹس نے بھی کافی نے کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں سکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں دوسرے پرائیوٹ سکول کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہوں دوسری طرف گورنمنٹ سکول کے بچے جو تھے ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ اگر وہ اس ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بجائے کیونکہ سب کے اوپر فائننشل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کی اوپر کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے پھر سکول کھلے بیچ میں دو مہینے کے لیے اس میں بھی دو ڈھائی مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے آپ بالکل ٹھیک ہے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایک تو ڈراؤپ آؤٹ ریکٹ بڑھ گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس آنے کے لیے اب ہمیں پوری مہم ایک چلانی پڑ لی مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا کلارٹی سے کہتے ہیں اب سکول کھلے کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں کہ اگر پتا ہے تین مہینے بعد پھر سکول باندھو جانے یا دو مہینے بعد پھر باندھو جانے جب تک وہ کلارٹی اور کانفرمیشن نہیں مجھے ہوگی نا میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس سکول لانے والی ہے نا پوری مہم وہ تب تک نہیں چلاؤں گا مرس پہ تیاری امبوری کریں